اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست فرحان رشید اور آپ بھی سمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل پاور ٹی وی دوستو آج ہیرہ گورڈ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بتانا ہے جو بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے ذریعہ سل 16 اکٹوبر 2023 کو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی تھی اور اس دن کچھ فیصلہ ہونے والا تھا جہاں تک مجھے جو ہے اپ ڈیٹ ملی تھی کہ نوہیرہ شیخ جو ہیرہ گورڈ کی سی وہ ہے جس جو اپنے آپ کو ڈاکٹر آلیمہ نوہیرہ شیخ کہتی ہیں یہ فریبی شیخ جو ہے یہ جیل جانے والی ہیں یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا لیکن حالانکہ وہاں پہ پھر سے ان کے ایڈوکیٹز نے چلا کی کی اور پھر سے جو ہے اور ایک تاریخ لے لی ہے جو بھی ہے تفسیری ریپورٹ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی ریپورٹ ہمیں آ چکی ہے آرڈر کی کاپی ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اس لیے آپ لوگوں کو میں بتانے کے لیے آگے آیا ہوں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں ہمارا یوٹیوب چینل آپ سے اپیل کرتا ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں ہم صرف آپ سے دن کا ایک روپے مانگ رہے ہیں یعنی کی مہینے کا تیس روپے تیس روپے ہمارے گوگل پہ یا تو فون پہ نمبر 980-324-059 پر ڈالنا مت بھولے گا سپورٹ کریں تو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا گوگل پہ اور فون پہ کا نمبر سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے 980-324-059 شکریہ چلیے ابھی خبروں کی طرف آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو سیدھا آرڈر کی کاپی ڈسپلے کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ جو ہے سیدھا آپ کو آرڈر کی کاپی ڈسپلے کرتے ہوئے بتا رہا ہوں 16 اکٹوبر دوزہ تیس کو ہیئرنگ ہوا تھا اور تمام آڈوکیٹس کو جو ہے اس کی اطلاع دی گئی تھی اور وہاں پہ پہ پہنچے تھے اور اس دن کا اپ ڈیٹ جو بھی ہے یہ ہے سیمپل سی چیز ہے upon hearing the council the court order made the following order the indian bank varanasi is represented before us and submits that the nil balance account was opened and after that ripe anthrakshriya dharmik niyas parishat deposited a sum of rupees 51,000 there after they approached the bank saying that if rupees 641 crore was to be deposited in the account could the bank issue a draft مطلب جو ہے یہ خصہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک جو ہے fake جو ہے document جو ہے produced کیا گیا تھا supreme court میں اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس چیز کو لے کر کے جو ہے court نے جو ہے bank میں اس کو verify کرنے کے لیے supreme court نے notice جاوی کیا تھا اس کے بعد bank سے جواب آیا کہ نہیں یہ fake ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہے کر کے تو اس کے بارے میں اس کے بعد جو ہے it is submitted that the bank's letter was issued on the premise that if rupees 641 crore was deposited the bank may issue a transfer the funds تو مطلب یہ نہیں تھا کہ bank میں پیسہ ہے ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اتنے پیسے ہیں اگر ہم bank میں ڈالیں گے تو یہ پیسہ جو ہے آپ کسی اور کو transfer کرنے کو کہیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اتنا بڑا transaction ہو سکتا ہے کیا کر کے پوچھا گیا تھا تو ہم نے ہاں کر کے بول کے ایک letter لکے دیا تھا جس کا جو ہے غلط استعمال کیا گیا ہے we say that the bank should have been more careful in wording ہاں supreme court نے کہا کی یہ کیا کہتی ہے سن لیتے پہلے said because prima facie this court has been taken for a ride on the premise as if there are rupees 641 crore lying there we say that the bank should have been more careful مطلب bank کو یہ letter دینے سے پہلے ساوبہ سوچ کر دینا چاہیے تھا کیونکہ اس میں جو ہے supreme court کو تک جو ہے بیو کو بنا دیا ہے اور اس میں جو ہے times آیا ہوا ہے 641 crore bank میں ہے کر کے supreme court تک جو ہے ایسے سمجھ بیٹھی now it is sought to be pleaded before us by dr. ck mohla sharif that there were agreements executed with wipe and from these agreements they were expecting a sum of rupees 441 crores while rupees 200 crores was available with them تو ck mohla sharif کو تو یاد ہوگا کہ پچھلے update میں ہم نے بتایا تھا کہ ان کو court میں حاجی ہونے کو کہا گیا تھا تو ck mohla sharif جو ہے وہاں پہ appear ہوئے تھے court میں تو انہوں نے جو ہے بیان میں یہ کہا کہ ripe جو ہے وہ جو بھی بڑا لمبا چوڑا نام ہے وہ ripe جو بھی ہے اس نے ان کا ایک agreement ہوا تھا کہ یہ property جو نوہرہ شیخ کی تولیچوں کی زمین دیں گے کر کے ایسا کہا گیا تھا تو crows was available with them on our query as to where is this 200 crore and whether this can be deposited in the court it is stated that the sum has been utilized to buy material for development of the project تو مطلب جب supreme court نے maulah shariif سے court میں پوچھا کہ 200 crore چلو وہ بات کی 441 crore کی بارے میں بات کریں گے 200 crore کی بارے میں بات کریں گے یہ 200 crore اب جمع کرنے کے لئے کیا تیار ہیں یہ کہا ہے پیسے تو maulah shariif نے کہا 200 crore تو میرا پاس who had entered into an agreement to bring in rupee 641 crore has any pie lying to his credit or not supreme court کو یہ شک ہوا کی کی واقعی میں اس بندے کے پاس 641 crore ہیں یا نہیں ہیں اور جو agreement کیا یہ حقیقت میں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے مطلب supreme court سوچنے میں پڑ گئی we call upon him to file copies of bank statements starting from 1st january of this year in respect of all his accounts and of the companies partnerships or other entities which he claims to control the need will be done on or before 30 October 2023 least on 6 November 2023 to court نے saaf سیدھا مولا شریف کو ایک بات بولا گیا کی آپ کے 1 january 2023 سے لے اب تک آپ جتنے بھی bank accounts آپ companies جہاں جہاں کے تعلقات ہیں تمام چیزوں کے bank account کے details ہمیں جوہے لا کر کے court میں 30 October سے پہلے جمع کر جیجے کر کے مولا شریف کو ایک اطلاع دی گئی ہے Without further ado we have little doubt that C.K. Mولا شریف must face contempt proceedings to be initiated before this court issue notice of contempt to Mr. C.K. Mولا شریف who is present in court and accepts notice jahin ki Supreme court nes saaf c.K. Mولا شریف کو contempt of court notice jari ki gئی ہے اور وہیں پہ C.K. Mولا شریف نے بھی contempt of court notice کو لے لیا ہے اب دیکھئے اب اتنا بڑا جو ہے مطلب Supreme court کو تک نوہیر شیخ اور C.K. Mولا شریف دونوں مل کر کے اتنا بڑا شترنج کا کھیل کھیل کی کوشش کی آخر میں آج تک جو public کو بے اوخو بناتے آ رہے تھے وہی کام سپریم court کے ساتھ کرنے کے لیے گئے تو اتنا بڑا حادثہ ہونا ہی تھا اب next جو آنے والے دنوں میں کاروائی ہونے والی ہے وہ بہت ہی مزیدار رہے گی کیونکہ یہاں پہ انویسٹروں کو انصاف ہونا ہے تو انویسٹروں کو پیسہ ملنا ہے تو ان کو پیسہ کب ملے گا یہ تمام چیزیں وقت بتائے گا لیکن آنے والی تاریخ میں انشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہیرہ گولڈ کے انویسٹروں کو کچھ نہ کچھ صحیح مطلب ایک update مل سکتی ہے آج تک ہوتا رہا ہیرہ کو میں تاریخ پہ تاریخ اور یہ نوہیرہ شیخ انگلیوں فس گئی ہے ہندی میں ہی بولتا ہوں دوسرے کے اوپر کھٹا کھوتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے تو ویسے ہی کچھ معاملہ یہاں پہ ہوا ہیرہ گولڈ میں دوسروں کے لئے کھٹا کھوڈ نے گئی تھی اور خود اس گھڈے میں گئی ہے انشاءاللہ بہت جلد جیل جائے پیسہ آئے گا نہیں آئے گا ہیرہ گولڈ کے انویسٹروں کے لئے یہ وقت بتائے گا لیکن پراؤپرٹیز تو آلڑی کوٹ کے نگرانی میں ہیں ان کے پاس ہیز ہو چکے ہیں تو بلکل انویسٹروں کو ملے گا ایسا نہیں بول کے نہیں ہے لیکن پورا نوہرہ شیخ انویسٹروں کو نون کمپلینرز کو اور سپریم کو سب کو گھوماتی جا رہی تھی وہ گھومانے والا چکر ہے وہ ختم ہو گیا ہے آپ جو سہی ٹریک پر انشاءاللہ سپریم کوٹ کی سنوائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ دعا میں دن پہ دکھائی دیو چلانے چلانے کے لیے تو آپ مہینے کا تیس روپے دیں کر کی کونٹریبوٹ کریں گوگل پہ خون پہ نمبر 980 3240 فائنن آپ سے اجازت مانگتا ہوں دعا میاد ہو کہ ہماری YouTube چینل نیشنل پاور ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب ضرور کریں دعا میاد رکھیں آپ کا فرحان رشید اللہ حافظ